گوالیر میں بھیم آرمی کے راشتریہ ادھیکش وینے رتن سنگھ کے نیترتو میں بھیم آرمی کے کارکرتہ سیکڑوں کی سنکھیا میں پیدل مارچ نکالتے ہوئے کے کارکرتہ اکترت ہو کر آئی جی اروند سکسینہ کے دفتر کا گھیراو کرنے پہنچ گئے انہوں نے پولیس اور پرشاسن کے علاوہ پردیش سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے پولیس کے ادھیکاریوں کو گیاپن سوپا ہے گوالیر پہنچے بھیم آرمی کے راشتریہ ادھیکش وینے رتن کا آروب ہے کہ گوالیر چمبل انچل میں دلیتوں کے اوپر اتیачار کیا جا رہا ہے ان پر جھوٹے مقدمے درج کیا جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں دلیتوں کو بے رہمی سے پیٹا گیا ہے ایسے تقریباً دو درجن سے ادھیک ماملے ہیں جن میں دلیت اتپیڑن ہوا ہے کچھ ماملوں میں پولیس کی کارے پرنالی بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے دلیتوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کی زمین اوچ پر قبضہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ہتیا جیسی سنگین وارداتیں ہو رہی ہے جب کوئی بھیم آرمی کا کارے کرتا ان گھٹناوں کی آواز اٹھاتا ہے یا پھر کسی دلیت کی مدد کرتا ہے ان کے خلاف بھی مقدمے درج کر انہیں تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی کو لے کر آج انہوں نے پولیس ادھیکاریوں کو گیاپن دیا ہے اور چیتاونی دی ہے کہ اگر دلیت اتپیڑن کرنے والے پولیس ادھیکاریوں اور کرمچاریوں پر کارروائی نہیں ہوئی تو بڑا آندولن کیا جائے گا اس کے علاوہ بھیم آرمی کے راشتری ادھیکش ونے رتن سنگھ نے کہا اگر یہ سب نہیں رکا تو گوالیر چمبل انچل میں چندر شیکھر آزاد کے نیت رتو میں گوالیر چمبل انچل میں بڑا آندولن کیا جائے گا ہریانہ میں آرکشن کے ورگی کرن کو لاغو کیے جانے کے سوال پر بھیم آرمی کے راشتری ادھیکش ونے رتن نے کہا سرکار بھائیوں میں فوٹ ڈالنے کا کام کر رہی ہے پہلے سرکار کو جاتی کا جنگرنا کرنی چاہیے اس کے بعد آرکشن میں ورگی کرن جیسے فیصلے لاغو کرنے چاہیے بھیم آرمی کے راشتری ادھیکش ونے رتن نے کہا کہ سرکار کو سب کے سامنے یہ بتانا چاہیے کی ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے کتنے پد رکھت پڑے ہوئے ہیں مکزمہ تو درج ہوا وہ لڑکا مر گیا لیکن مکزمہ تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہوتا ہی نگر ہے آپ یہ سی لے گئے اکراج نگر میں سیدین پورو بھوماتیوں کے دوارے مکرائے گیا اور جو ہے پھر جھوٹی اکراج درج کرا کر پولیس کا خاندگی سکتے سرکارے تو آپ سے نگے دکھائیں سب خانے دکھیں پرسوں پرسوں جو ہے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا پر ایک پتا کے چار بیٹے ہیں جب تک ان کی سنکھیان نپات نہیں لگا گا جب تک ورگی کران کا کوئی چیتے نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلے اس دیش کی جاتیگت جنگڑنا وہ بہت ضروری ہے دوسرا سرکار بتائیں کتنا بیک لوگ خالی ہے سیسٹو بیسی کا بیک لوگ بتائیں کتنا ہے بیک لوگ سرکار بتائیں گی نہیں جاتیگت جنگڑنا کرائے گی نہیں صرف جو ہے آپ سی پھوٹ کے لیے اپنے راجیتک سوارتشید کرنے کے لیے وہ یہ سب کام کر رہی ہے بڑی مجبورتی کے ساتھ آپ جاتیگت جنگڑنا کو لے کر کیا ایکشن ہے آپ در کیا ہم نے دیکھئے آپ سے ایک سال پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے خوب گیاپندیاں ہمارے ہی گیاپنوں پر بیہار نے جاتیگت جنگڑنا کی ہے ہریانہ سرکار کو بھی کرنی پڑے گی اترپردی سرکار کو بھی کرنی پڑے گی ایمپی سرکار کو بھی کرنی پڑے گی اس پورے دیشق میں جاتیگت جنگڑنا سرکاروں کو کرنی پڑے گی بلکول کرنی پڑے گی میرا نام بینہ راتن سنگھ بیمار میں یک کارے کرتا ہوں جب میداری فلال بیمار میں بیمار میں شکریہ گوالیار اور چمبل سمبھاگ میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے سارے پر پرساسن زیادہ کام کرنے لگا تو آج آئے جی شاہب کا کارے لگا گھراو کا پروگرام تھا یہ بتانا تھا یہ تنی گھٹنا ہے جہاں پولیس اگر کوئی بیکتی یہ جانکار ہی کرنے گیا کہ وہ بہتتی آگی تھی اس پر کیا کاروائی ہوئی تو پولیس اس پر اب بہتر بہتر پریوک کرتی اور تپڑ مارتی ہے خاص طور سے بھیوان میں یہ کارے کرتا کو اسے ٹارگیٹ کیا گیا تو اس لئے مجھے آنا پڑے دیکھیں یہ گھٹنا ہے کوٹو دیکھ لیجئے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے بتایا گیا اس پر افائر تو درج ہوگی ہے لیکن اب تک اس پر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی کتنے مہینے ہو چکے تین مہینے ہو چکے ٹھیک بھیم آرمی نے گیاپن دیا بھیم آرمی کے پدادکاروں نے جو بھی گوالیر سنبھا کی پولس لے کے کچھ ان کے پچیس بندو تھے تو انہیں وہ ابھی ہمیں یہاں پہ گیاپن دیا اور کچھ کچھ ان کی مانگے رہی ہیں جو انہیں کہا ہے کہ آئی جی صاحب صاحب کے سامنے رستت کی جائیں تو میں نے آئی جی صاحب کے بہاف پہ ان سے یہاں پہ گیاپن دیا اور جو بھی ان کی مانگے ہیں ان کو جا کے ابھی ہم اندر چرچہ کریں گے جو بھی ویدھانک مدد ہو سکے گی مدد کی جائے مدد یہاں پہ آئی جی آف ان کا پہلے تو فول باغ میں کوئی عام سوا تھی تو قریباً دو سو کے آس پاس کے لوگ ہیں بھی مرمی گے پھر اس کے بعد ان نے ایک سانکیت گیاپن دیا یہاں پہ آئی جی صاحب کے آفیس میں اور آئی جی صاحب کے بحاف پہ میں نے گیاپن کلیٹ ہے ایسے انہیں کچھ حاروپ لگا ہیں پولیس پہ بھی تو ان کی بھی ویدھانک جانچ کی جائے گی اور اگر ستیتہ پائی جاتی ہے تو پولیس پہ بھی کار وائی کی جائے گی اور اب جو بھی ان کی مانگ اس کی ڈیٹیل میں جانچ کی جائے گی الگ الگ آجی کاریاں جو رہا